ساتھیوں اب وقت ہو چلا ہے ہم اس شائرہ کو سنیں اس قوتری کو سنیں جو ہم سب کی بڑی بہن بھی ہیں اور آج اس دیش میں پورے دیش میں اگر میں قوتریوں کی بات کروں اگر میں شائرات کی بات کروں تو ایک نام جو اُبھرتا ہوا ہم سب کے نزدیک آتا ہے جو ہم سب کے دماغ میں آتا ہے جس کو ہم سب اپنے بڑے داد و تحسین کے ساتھ استقبال کرتے ہیں جس کا وہ نام بھاونا شواستو کا ہے ساتھیوں ساتھیوں بھاونا مہم بھاونا دیدی ہم سب کی بڑی ہیں اور میں چاہوں گا آپ سب ان چار ان چار مسنوں سے میں ان کا انہیں دعوتے سکھن دینا چاہتا ہوں کہ من بہت انمنا ہے چلے آئیے من بہت انمنا ہے چلے آئیے من کی وینجنا ہے چلے آئیے من بہت انمنا ہے چلے آئیے من کی وینجنا ہے چلے آئیے آنسوں کے عمرتے ہوئے چند میں گیت کی پرارتنا ہے چلے آئیے زوردار دانیوں سے سواگت کریں بھاونا شریفاستو جی کا نمسکار آپ سب ہی کو میرا سادر پردام اور بہت بہت شکریہ میانک کا پلو کی پوری ٹیم کا اس بہترین شام میں اس بہترین خوبصورت محفل کا حصہ بنانے کے لئے ایک بار پھر سے آپ سب کے سامنے ہوں آپ سے مخاطب ہوں یہ موقع دینے کے لئے بہت بہت شکریہ اور اس بہت سے پرارتنا ہے کہ پلو اسی طرح پلویت ہوتے رہے پشپیت ہوتے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک پرسنل سی بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی جیسے انہوں نے کہا کہ آپ سب کی دیدی ہوں آپ سب کی جیسے انتظار کر رہی تھے جو بھی آ گئے ہیں انہی انہی کو نظر کرتی ہوں سب سے پہلا شیئر صدر مہترم کی اجازت سے تمہارے بین تمہارے بین ہمارا آشیاں کیسا لگے گا تمہارے بین ہمارا آشیاں کیسا لگے گا بین پانی کے کوئی بھی کوہاں کیسا لگے گا کیا بات بھائی کیا بات وہ کیا مطلب ہے تمہارے بین ہمارا آشیاں کیسا لگے گا بین پانی کے کوئی بھی کوہاں کیسا لگے گا مکمل کرنے میں جس کو تمہارا خو لگا ہو مکمل کرنے میں جس کو تمہارا خو لگا ہو اسی تصویر سے اٹھتا دھواں کیسا لگے گا بہت شکریہ بہت شکریہ مکمل کرنے میں جس کو تمہارا خو لگا ہو اسی تصویر سے اٹھتا دھواں کیسا لگے گا اور غالب چاچا نے کہا ہے سنے سنے انہوں نے کہا تھا کہ رہیے اب ایسی جگل چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سکھن کوئی نہ ہو اور ہم زبا کوئی نہ ہو بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے کوئی ہم سایا نہ ہو اور پاسما کوئی نہ ہو پڑھئے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار پڑھئے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار اور اگر مر جائیے تو نوہاں کھا کوئی نہیں آہا کیا بات واہ واہ تو تو اب شیر سنیں اس پر شیر کہتی ہوں کی ساتھیوں ساتھیوں آپ سب سننے آرام سے آواز تمہارے بن ہمارا آشیاں کیسا لگے گا تمہارے بن ہمارا آشیاں کیسا لگے گا بینا پانی کے کوئی بھی گواں کیسا لگے گا مکمل کرنے میں جس کو ہمارا خو لگا ہو مکمل کرنے میں جس کو ہمارا خو لگا ہو اسی تصویر سے اٹھتا دھواں کیسا لگے گا اور شیر سنیں کہ یہ غالب نے تو چاہا تھا مگر اپنی بتاؤ یہ غالب نے تو چاہا تھا مگر اپنی بتاؤ جہاں کوئی نہ ہو تم کو وہاں کیسا لگے گا بہت 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 شکریہ بہت شکریہ آج کچھ نئی گزلیں سنانے کا من ہے ساتھ دیجئے گا ایک نئی گزل ایک نئے مطلے سے آگاز کرتی ہوں ارشاد اسی پہ تالیاں ملنے لگی زمانے کی جو داستا ہی نہیں تھی کہیں سنانے کی اے واہ کیا مطلع ہے بھائی واہ بہت شکریہ جو داستا ہی نہیں تھی جو داستا ہی نہیں تھی کہیں سنانے کی اور شیر دیکھیں خود اپنی لط سے لگی ہے مجھے ادھر ایسی خود اپنی لط سے لگی ہے مجھے ادھر ایسی میں راہ دیکھتی رہتی ہوں سب کے جانے کی آئے واہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خود اپنی لط سے لگی ہے مجھے ادھر ایسی میں راہ دیکھتی رہتی ہوں سب کے جانے کی اور شیر بطور خاص دیکھیں کی ہزار نقص نکل آئے ہیں میرے گھر میں ہزار ہزار نقص نکل آئے ہیں میرے گھر میں خبر ملی ہے مجھے جب سے اس کے آنے کی اے واہ زندہ واہ شکریہ بہت شکریہ ہزار نقص نکل آئے ہیں میرے گھر میں خبر ملی ہے مجھے جب سے اس کے آنے کی میری شکایتیں میں خود ہی ترک کر لوں اگر میری شکایتیں میں خود ہی ترک کر لوں اگر وہ صرف بات بھی کر لے مجھے منانے کی اے واہ 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 کیا بات ہے کیا کہنے بہت شکریہ میری شکایتیں میں خود ہی ترک کر لوں اگر وہ صرف بات بھی کر لے مجھے منانے کی اور ایک تھوڑا باریک سا کام دیکھئے گا کہ انا بھی ترکے تعلق کی وجہ بنتی ہے اے واہ بہت بڑے آشیر بہت بہت شکریہ ایک اور نئی گزل کے کچھ اشار دیکھیں اشار دیکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ سب پہلے بول لیں دیدی آپ شیئر پڑھیں کسے معلوم ہے کیسے اجالا کر رہے ہیں ہم کی شب بھر جاک کے جگنوی کٹھا کر رہے ہیں ہم بہت ہمت جھٹا کے پھر بھروسہ کر تولے لیکن بہت ہمت جھٹا کے پھر بھروسہ کر تولے لیکن ہمیں ڈر ہے وہی غلطی دوبارہ کر رہے ہیں اے ہے وہ وہ کیا کمال شیئر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کاری گریہ بہت ہمت جھٹا کے پھر بھروسہ کر تولے لیکن اگر آپ لوگ اچھے سے سنیں گے تو میں بہت اچھے شیئر سناؤں گی بس اچھے سے سنیے گا بہت ہمت جھٹا کے پھر بھروسہ کر تولے لیکن ہمیں ڈر ہے وہی غلطی دوبارہ کر رہے ہیں ہم شیئر دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہے اس کی توجہ کیسے ملنی ہے ہمیں معلوم ہے اس کی توجہ کیسے ملنی ہے سو بس مسروف ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اس کی توجہ کیسے ملنی ہے سو بس مسروف ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں ہم ہمیں معلوم ہے اس کی توجہ کیسے ملنی ہے سو بس مسروف ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں ہم ڈھلے گی رات کب تک یہ نہیں پرواہ ہے ہم کو ڈھلے گی رات کب تک یہ نہیں پرواہ ہے ہم کو ہے جب تک روشنی خود میں اجالہ کر رہے ہیں واہ 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 کیا شیر واہ بہت شکریہ ایک اور غزل کے کچھ اشاعر دیکھیں سوال یہ میں نے کب کہا اچھا نہیں ہے یہ میں نے کب کہا اچھا نہیں ہے وہ اچھا ہے مگر مجھا نہیں ہے وہ اچھا ہے مگر مجھا نہیں ہے یہ میں نے کب کہا اچھا نہیں ہے وہ اچھا ہے مگر مجھا نہیں ہے اور آفیس سے ہی آئی ہوں بیچ میں آدھی دن کی چھٹی لے کے سخنکاری ہے کاوش راک دن کی سخنکاری ہے کاوش راک دن کی یہ نو سے پانچ کا قصہ نہیں ہے زندہ باد سخنکاری ہے کاوش راک دن کی یہ نو سے پانچ کا قصہ نہیں ہے جو کہتے ہیں تمہارے پاس سب ہے جو کہتے ہیں تمہارے پاس سب ہے انہیں کیسے بتاؤں کیا نہیں ہے جو کہتے ہیں تمہارے پاس سب ہے انہیں کیسے بتاؤں کیا نہیں ہے اور شیر دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اب ہم کم ملیں گے وہ کہتا ہے کہ اب ہم کم ملیں گے جو کہنا ہے وہ کیوں کہتا نہیں ہے بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ ایک اور نئی غزل کے کچھ اشار سنیں ایک نئی غزل کے اشار دیکھیں کارے علفت میں ابھی کام بچا ہے کتنا کارے علفت میں ابھی کام بچا ہے کتنا کیسے بتاؤں کی نقصان ہوا ہے کتنا یوں تو رنگوں سے میری خوب شناس آئی تھی آئے آئے یوں تو رنگوں سے میری خوب شناس آئی تھی رنگ جو اس کا چڑھا ہے وہ نیا ہے کتنا اور شیر دیکھیں بہت کامتا ہے آپ لوگوں کے آج کل وہ میری ہر بات پہ ہاں کہتا ہے آہاں آج کل وہ آج کل وہ میری ہر بات پہ ہاں کہتا ہے اس سے اندازہ لگائیں وہ خفا ہے وہ کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش اس سے اندازہ لگائیں وہ خفا ہے کتنا آج کل وہ میری ہر بات پہ ہاں کہتا ہے آہاں اس سے اندازہ لگائیں وہ خفا ہے کتنا اس کے بگڑے ہوئے لہجے سے پتا چلتا ہے آہاں اس کے بگڑے ہوئے لہجے سے پتا چلتا ہے آج دفتر میں وہ ہلکان ہوا ہے کتنا آئے آئے وہ وہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے بگڑے ہوئے لہجے سے پتا چلتا ہے آج دفتر میں وہ ہلکان ہوا ہے کتنا اور ایک اور سچا شیر اس کو بس اتنا پتا ہے کہ اسے دیر ہوئی ہے آئے آئے واہ کیا مش رہا ہے اس کو بس اتنا پتا ہے کہ اسے دیر ہوئی کاش وہ جانتا نقصان ہوا ہے آئے آئے وہ وہ زندہ بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کو بس اتنا پتا ہے کہ اسے دیر ہوئی آئے کیا شیر ہے کیا شیر اس کو بس اتنا پتا ہے کہ اسے دیر ہوئی کاش وہ جانتا نقصان ہوا ہے کتنا اور ایک اور اس غزل کا میرا سب سے پسندیدہ شیر سن لیجئے جس طرح راہ تغافل کو چنا ہے اس نے جس طرح راہ تغافل کو چنا ہے اس نے کون جانے کی سفر ساتھ بچا ہے کتنا بہت شکریہ جس طرح راہ تغافل کو چنا ہے اس نے کون جانے کی سفر ساتھ بچا ہے کتنا کارِ علفت میں ابھی کام بچا ہے کتنا کیسے بتلاؤں کی نقصان ہوا ہے کتنا زوردار دالیا ساتھی زوردار زندہ بار اچھا اچھا وہ بھی پڑھ دے رہی ہوں ایک اور نئی غزل سن لیجئے اس کے بعد جو کشل کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے دیدی کچھ ترنوں میں بھی کچھ ترنوں میں ترنوں میں بھی سنیں سواجات دیدی ہجرے جانا میں بھی یوں لطف لیا کرتے ہیں ہجرے جانا میں بھی یوں لطف لیا کرتے ہیں دھوپ میں بیٹھ کے سائیوں کو تکا کرتے ہیں ہجرے جانا میں بھی یوں لطف لیا کرتے ہیں دھوپ میں بیٹھ کے سائیوں کو تکا کرتے ہیں شیر دیکھیں کی کیا عجب ہے کی کبھی ہم کو میسر نہ ہوا اہا کیا عجب ہے کی کبھی ہم کو میسر نہ ہوا ایک وہ دن جسے ہم روز جیا کرتے ہیں اے ہے بہت شکریہ ایک وہ دن کیا عجب ہے کی کبھی ہم کو میسر نہ ہوا ایک وہ دن جسے ہم روز جیا کرتے ہیں کیا کہنے اور شیر دیکھیں کی روشنی کرتے ہیں ماضی کے گھروندوں میں کبھی اہا روشنی کرتے ہیں ماضی کے گھروندوں میں کبھی فردہ کہتے ہیں فیوچر کو روشنی کرتے ہیں ماضی کے گھروندوں میں کبھی اور فردہ میں کبھی پھول چنا کرتے ہیں اہا اور فردہ میں کبھی پول چنا کرتے ہیں رات کے وقت اجب موجزہ سا ہوتا ہے درو دیوار پہ اشار اگا کرتے ہیں بہت شکریہ اس کا جواب نہیں دی بہت شکریہ رات کے وقت اجب موجزہ سا ہوتا ہے درو دیوار پہ اشار اگا کرتے ہیں ہم سے ملنا ہو تو دن ڈھلنے تلک آ جانا ہم سے ملنا ہو تو دن ڈھلنے تلک آ جانا شام سے جسم میں ہم کم ہی ملا کرتے ہیں ہم سے ملنا ہو تو دن ڈھلنے تلک آ جانا شام سے جسم میں ہم کم ہی ملا کرتے ہیں بہت شکریہ جو کشل نے کہا وہ بھی پڑھ دے رہے ہیں ملنا ہمارا کم ہوا پھر بات کم ہوئی کس تو میں مجھ غریب کی خیرات کم ہوئی بہت شکریہ ملنا ہمارا کم ہوا پھر بات کم ہوئی کس تو میں مجھ غریب کی خیرات کم ہوئی اور شیر ہے کہ یوں ہی نہ ہم اداس ہوئے ایک روز میں آمد تمہارے خواب کی ہر رات کم ہوئی جس دن سے خود کو بھیڑ کا حصہ بنا لیا جس دن سے خود کو بھیڑ کا حصہ بنا لیا اس دن سے میری خود سے ملاقات کم ہوئی اور شیر ہے کہ ایک عارضو کی بیل لگائی تھی اس برس ایک عارضو کی بیل لگائی تھی اس برس اور اس برس سے جانے کے اوبر ساتھ کم ہوئی ساتھیوں ایک بار کھڑے ہو کے استقبال کریں بہت شکریہ بہت نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور گزل سولی جے بہت ساری ہیں ایک اور سولی ساگت ہے جبی بیٹ جائیے ایک اور گزل سولی دیکھ لے آ کے تیرے بعد کہاں تک پہنچے ہم پہ اب روشنی پہنچے نہ دھواں تک پہنچے ہم پہ اب روشنی پہنچے نہ دعا تک پہنچے اور شیر جس کا حکم ہوا ہے نیند آتے ہی کوئی مجھ کو جگہ دیتا ہے نیند آتے ہی کوئی مجھ کو جگہ دیتا ہے دور سے آتی ہے آواز کہاں تک پہنچے زندہ باد شیر نیند آتے ہی کوئی مجھ کو جگہ دیتا ہے دور سے آتی ہے آواز کہاں تک پہنچے اس طرح بھاگ کے وہ میرے قریب آیا تھا جیسے بارش میں کوئی اپنے مکاں تک پہنچے جیسے بارش میں کوئی اپنے مکاں تک پہنچے جانتی ہوں میں کی مشکل ہے پہنچنا اس تک جانتی ہوں میں کی مشکل ہے پہنچنا اس تک پھر بھی ایک بات رکھی میں نے جہاں تک پہنچے ایہے وَح 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 تھینکیو تھینکیو تھینکی سو مر زوردار تالیا بھاونہ شروعاستو کے لئے زندہ بات بنانا رس زوردار تالیا زوردار تالیا بھاونہ شروعاستو مہم کے لئے موسیقی